ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمٹیڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف ناظرین آج میسپیریجمنٹ کے ساتھ بحث کا موضوع ہے کھانے کا زیاد اور اس حوالے سے بدقسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے بدترین ملکوں میں ہوتا اور اس کی ایک بڑی وجہ یہی میسپینجمنٹ ایکسکیوز بی یہ کھانے کا زیاد مجھ پہ رہ ڈالیے گا پلیس میں ثابت کروں گا میں بھی ثابت کروں گی چونکہ میں آج کل ویسے ہی ڈائیک پہ ہوں یقین مانو اوبلی ہوئی سبزیاں کھا رہی ہیں کتنی اوبلی نہیں جتنی آپ نے اپنے موں میں اوبال لیا ہوئی میں ایسے اوبلی ہوئی مشکل پڑھ دیئے تو واہل کہلیں یہ وہ شوخے بچے ہوتی ہیں جن کو اتنی تمیز بھی ہوتی کہ کتنی سینسٹیو بات ہو رہی ہے جو بات کر رہے ہیں جو انہی تمہیں کیا معلوم کہ یہ کیا بات ہے واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کھانے کا زیاد کھانے پینے کی چیزیں جتنی ضائع آپ لوگوں کے ملک میں ہوتی ہیں یقین مانو میرا تو جین ہی جاتا کہیں اور جانے کو چھے کروڑ دس لاکھ پاکستانی غزائی کمی کا شکار ہے بدقسمتی سے چھے کروڑ دس لاکھ پاکستانی غوری صاحب اور اس ملک کی بات کرو جس ملک میں تریپن لاکھ ٹن غزا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کھانا ضائع ہونے سے بچا لیں تو ہم پانچ کروڑ پاکستانیوں کا پیٹ بھر سکتے ہیں جو بتمیزی کر رہا تھا اس کو کیا سنا رہی ہو اس کی بڑی وجہ تم ہو جیس میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ الزام ہوش پہ نہ دو تم ہو نا بابا تم لوگ خود ہو تمہیں اتنا شعور نہیں رہا کہ کوئی انسان بھوکا ہے تو اس کی طرف دیکھنا ہے تمہیں اتنا احساس نہیں رہا کہ ہم سائے میں اگر کوئی خالی پیٹ بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ شعور تم نے ختم کیا نہ تم اس حوالے سے ہمارے ہاں کوئی قانون سازی ہونے دیتی ہو نہ ذہن سازی یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے مس مینجمنٹ ہے یہ یہ بے حسی ہے وہ بے حسی بھی تو تم نے پیدا کیے لو سانا کچھ میں ہی پیدا کیتے ہیں اجر تو آڈیل دوانے پیدا ہونڈے نہیں بھی میں ہی پیدا کیتے ہیں مس مینجمنٹ میری بات سنو مینجمنٹ والے معاشر قانون کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرتے ہیں اویرنیس پیدا کرتے ہیں اس حوالے سے میں تمہیں چھوٹی سی مثال دوں فرانس میں جو بھی ایکسپائر یعنی ایکسپائری کے قریب کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں پابندی ہے قانون کے ذریعے کہ ایکسپائری کے قریب جا کے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے وہ عوام میں غریب لوگوں میں مفت تقسیم کر دو اگر کوئی سٹور ایسا نہیں کرے گا تو اس کو پچھتر ہزار یورو جرمانہ کیا جائے گا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پتہ تمہیں جب ایکسپائری کے قریب پہنچتی ہیں پرادکٹس تو یا تو ایکسپائری کھرش دی جاتی ہے یا خود ہاتھ سے لکھ دی جاتی ہے تو مچ آپ لوگ بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے نا صرف مینجمنٹ اور میس مینجمنٹ کے رونے رونے شروع ہو گئے ہوئے ہو ضروری ہے کہ جرمانے کے ڈر سے ہی آپ لوگوں نے کھانا بانٹنا ہے آپ لوگوں کے تو مذہب میں ہے آپ لوگوں کی تو ثقافت میں ہے کدھر چلا گیا وہ احساس آپ کا ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھو اپنے والدین کو تو دیکھو اپنے دادا پر دادا کو دیکھو وہ ایسے رونے روتے تھے میس مینجمنٹ کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے ہر دوسری بات میس مینجمنٹ میس مینجمنٹ اپنے اندر سے مینجمنٹ جگاؤ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ جب بے حسی اس نہج تک پہنچ جائیں تو پھر قانون سازی بھی کرنی پڑتی ہے اویرنیس بھی پیدا کرنی پڑتی ہے مینجمنٹ پیدا کرنی پڑتی ہے پھر میس مینجمنٹ کو بھگانا پڑتا ہے بابا بابا نہ کہو جی باجی سانوی کٹے جی اور جتنا بڑا ہاتھ وہیں بیٹھ کے چپریڑ مار سکتی ہے ایک منٹ مونڈی ادھرہ ٹھیک ہے باب بینے تو کس ہیڈتے کرو نا یہ بھگانے والی بات کس سے کی ہے تمہیں تم سے میس مینجمنٹ کو شرم تو نہیں آتی ہے تمہیں بھگائیں گے تو ہم ترقی کریں گے نہ شرم آتی ہے آپ کو نہ آپ کو عقل آتی ہے اس طرح میں نہیں بھاگتی نہ ہی میں اس طرح جان چھوڑتی ہوں نہ ہی میں کسی سے ڈرتی ہوں صرف ایک چیز سے میں ڈرتی ہوں اس کا نام ہے منجمنٹ منجمنٹ پیدا کر کے ہی تمہیں بھگائیں گے پیدا کرو گے تو بھاگوں گی نا مجھے بھی معلوم ہے تمہارے یہاں منجمنٹ پیدا کرنا کتنا مشکل کام ہے یہ پتہ ہے تم کس لیے بات کر رہی ہو اور آج کے موضوع کے حوالے سے کیوں کر رہی ہو حسب حال میں کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک سروے کروایا تھا ہم نے خواتین خانہ سے پوچھا تھا ان کا جواب چالیس فیصد خواتین نے کہا تھا کہ وہ جو فریج میں کھانا رکھتی ہیں وہ دوبارہ قابل استعمال نہیں رہتا آلٹیمیٹلی پھینکنا پڑتا ہے چالیس فیصد خواتین نے کہا تھا یہ تو ان چالیس فیصد کو کہنا تھا نا اگر معلوم ہے تو پھر کیوں رکھتی ہو تم آویرنیس دینے ہی نہیں دیتی لوگوں کو تو اے میں آویرنیس بٹو ویجرہ کی اور فال تو بال تو چیزوں پہ کروڑ روپے خرچ کرتی ہو تو اس پہ بھی کرو پیسے خرچ حسب آل کے اسی سروے سے ہمیں گے بھی پتا چلا تھا کہ ہوتلوں میں جو کھانا کھانے لوگ جاتے ہیں پاکستانی پیسٹ فیصد لوگ پورا کھانا ختم نہیں کر پاتے اس کی وجہ بھی بیس مینجمنٹ بلکل تو رو اس کی وجہ تقبر ہے شو ہے شوخی ہو گئی ہے تمہاری قوم پھر میں وہی بات کروں گا دو میمان وہاں پہ لے جاتی ہیں ہوتل میں صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے لینڈ لارڈ ہیں دس بندوں کا کھانا مگا لیتے ہیں اترے بعد جو یاد آندے ڈاکٹر نے تکیہ سلائیز کھانے یہاں پہ بھی قانون سازی کی ضرورت ہے یہ بدقسمتی کی بات ہے لیکن کیا کریں جرمنی میں وہی میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ جو مینجمنٹ والے معاشرے مجھے مثال دینا پڑتی ہے جرمنی میں قانون ہے جرمنی میں بقیدہ یہ قانون میں موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ ہوتل میں آرڈر کرتا ہے اور پورا ختم نہیں کرتا اور آپ کو اسی ہوتل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص دیکھ لیتا ہے پولیس کو کال کرتا ہے تو پانچ سال یورو جرمانہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہے مجھے پتہ ہے تمہیں سب کچھ پتہ ہے یہاں سے زیادہ اچھی پروگریس تھی میری ادھر ادھر تو ایسی مس مینجمنٹ تھی کہ تمہیں کیا بتاؤں مگر ان لوگوں نے فوراں کابو پانے کے لیے قوانین بنا لیے نا تم لوگ کب سے رو رہے ہو کئی سالوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہو بنے تم سے کوئی قانون ہوئی ہے کسی قانون کے اوپر عملداری دیکھو جا کے اپنے کسی شادی کے فنکشن میں ایک بندہ آکے آواز لگاتا ہے کہ روٹی کھل گئی ہے تمہاری صدیوں کی بھوک باہر نکل آتی ہے شادی کے دوسرے دن جا کے دیکھو اس میدان کے اندر جہاں تم کھانا کھا کے گئے ہوتی ہو ہڈیوں کے ساتھ سارا گوش چپ کا نیچے گرہ ہوتا ہے کتے کھا رہے ہوتے ہیں تم لوگوں کا اگر دوسرے کی بھوک کا احساس ہو نا تو پھر نہ کرو یہ تم یہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے یہ بے ہنسی کی وجہ سے ہے ماشااللہ ماشااللہ ماجی پہنے گے نہیں اور میں لاتونل شاید ہی کی تھی تمہاری بات سونا تمہیں ایک مینجمنٹ کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ آسٹریلیا میں بقائدہ فوڈ بینکس قائم ہے جہاں پہ لوگ بہ آسانی اپنا فالتو کھانا جمع کروا سکتے ہیں ریفریج گیٹرز موجود ہیں تمام سہولتیں موجود ہیں ضرورت کے وقت وہی فالتو کھانا ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جا سکتے ہیں یہ ہو تم کتھی ہمیں حضیلیا میں لینے ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہی ہے حجید جی حسبے ڈاک میں پہلا ایک ویڈیو میسیج ہے ووٹس ایپ کے ذریعے مسئول ہوئے سنیے ذرا سنائیے جی کیا ویڈیو میسیجنگ ہو رہی ہے اسلام علیکم حسبے آلتی میرا نام حسنین ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے میں عزیز صاحب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آم ابھی تک پکے نہیں ہیں آپ کی شیخ رشید صاحب سے کافی اچھی سلام دعا ہے تو ان کو ہی بھیجتے ہیں ان کی بات میں صرف لوگ پک جاتے ہیں تو صرف آم ہیں کہ شیخ رشید صاحب کی گفتگو سن سن کے کان پک گئے ہیں تو آم کیوں نہیں پک سکتے ہیں بات اچھا یعنی کان اور آم انس نے رلالی ان کی باقی باتیں چھوڑو تم نے ایک بات پر کوئی اتراز نہیں کیا انہوں نے کہا ہے کہ عزیز صاحب آپ کی شیخ رشید صاحب سے اچھی سلام دعا ہے بیسے ہاتھ دو گئی ہے یار بڑے محترم ہے شیخ صاحب ہمارے مگر آج کل ان کی نوی سلام دعا بلاول پوٹوں سے ہوئی ہے میرے ساتھ ان کی کہاں سے سلام دعا گئی میں تو ان سے سخت گبراتا ہوں شیخ صاحب ایسے پپو آدمی ہے اتنا خوبصورت بولتے ہیں وہ آپ نے ان سے کان نہیں پکوا لیے اوپر سے آمبکا بھی کہا دیا ان سے پکوا لیے ہاتھ دو گئی ہے یہ سیاسدان ہے یا منڈی کے آڑتی ہیں جی خط ہے شادرہ لاہور سے عابد بٹ لکھتے ہیں اسلام علیکم حضب حال جنید صاحب اور عزیز صاحب گرمیا آتی ہی حکومت لوگوں کو ڈینگی سے ڈرانا شروع کر دیتی ہے کتنے سال ہو گئے ان کو ڈینگی پہ سپری کرتے ہوئے ان سے یہ مچھر نہیں مر سکا جو حکومت ڈینگی نہیں مار سکی وہ عوام کی کیا حفاظت کرے گی صرف موہم اناؤنس کرتے ہیں عمل کچھ بھی نہیں کرتے ہیں میرا خیال ہے یہ تو تھوڑی زیادتی کر گیا ہے بٹ صاحب میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈینگی سے نمٹنے والا معاملہ ہے یہ ایسی بڑی ناکامی نہیں ہے ہمارے بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شباز شریف کی جو سکسیس ٹوریز ہیں ان میں سے ایک ہے بٹ صاحب کسی وقت یا دال چول کی کوکی چڑ جائے تو پھر کچھ موہ میں آئے تو بول لیتے ہیں جو اچھا کام ہے اس کا بھی یکر ہونا چاہیے یہ ڈینگی کے علاوہ ایڈز کی جو بماری ہے اس سوالے سے بھی انہوں نے گورنمنٹ نے مختلف جو وہ ڈے وڈے اسبتال ہیں وہاں پہ سینٹر بڑھا دیئے ہیں اور وہاں پہ فری بلاڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ ایڈز کے لیے اور اس کے علاج مارج کے لیے ابھی انہوں نے کافی مہیں مشروع کی ہوئی ہے سرگودے میں فیصلہ باد میں لاور کے کتنے سارے وڈے ہیں اسبتالوں میں اور میں سنن کے حران ہو گئے انہوں ساڑھے چھے آئی آر لوگوں کو ایڈز کی تشخیص ہوئی ہے اور یہ جو مریج جو ہیں جن کو تشخیص ہوئی ہے انہوں نے انہوں نے علاج مارج کے لیے بھی جو گورنمنٹ ہے خود فری اقدام کر رہی ہے دعا یہ کی جانی چاہیے کہ حکومت کی توجہ جو عام بیماریوں کی طرف بھی کچھ تھوڑی سی مبزول ہو جائے ہسپتالوں کی حالت ظاہر کی طرف جلے ٹھیک ہے دعا کر لے اور اگلا ویڈیو میسیج بھی دیکھتا ہے مرکم حسویل ٹیم میرا نام نصیرہ مجھویا ہے اور مسائیب وال کا رہی سی ہوں جیسا کہ آپ نے اپنے گزشتہ پروگرام میں آج شیانہ آرسل ٹیم کا ذکر کر رہتے ہیں ہم پر بہت 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 آسان کیا ہے اللہ کرے صحیح وقعہ یہ درینہ مسئلہ آپ کے ذریعے حل ہو جائے اور ہمیں ہمارا ہاتھ مل جائے اللہ تعالیٰ کو پسند دیکھو کہ حسب حال میں آشیانہ آرسل ٹیم کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں مختلف شہروں میں ان کا ذکر کیے ہمیں تین دن گزر گئے ٹھیک ہے حکومت پنجاب کے کسی ایک افسر نے کسی وزیر نے کسی بندے نے ہم سے ایک دقا بھی رابطہ نہیں کیا کسی ایک فیکٹ کو بھی ڈینائے نہیں کیا اگر ڈینائے نہیں کیا تو پھر جو ہم نے کہا وہ درست ہے ٹھیک ہے نا تو پھر کچھ نہیں پھر ایسی رہنے دینا ہے کروڑوں روپے ڈوب گئے یار تم کروڑوں روپے کی پڑی ہوئی ہے یارا یہ ویڈیو دوبارہ دکھانا یار اس بندے کی اوائی نہ کھولینا اس کی وہ دیکھو یارا میں تو یہ سوچ کے دکھی ہو رہا ہوں کہ یہ وچارہ بندہ موٹر سیکل پہ بیٹھ کے اتنی دور آشیاں نہ ہوسنگ سکیم بے اپنے کار کا فرنٹ دیکھنے کتنی کواری گیا ہوگا کہ اس کا اپنا متھے کا سارا فرنٹ برباد ہوگی مجھے ہیں کہ متھا اتنا چھوڑا ہوگیا ہے کہ متھے بھی لکھ سکتا ہے آشیاں نہ سکیم کار بھی نہیں ملیا اور سیر بھی ادھا گوار ہے اب یہاں سے یہ کنگی شروع کرتا ہے سیر تو اتنا ہی ہوتا ہے نا جہاں سے کنگی شروع ہے اگلا کیا کہتا ہے اگلا خط کراچی سے وقار علی کا ہے لکھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو لکھن دے پھر علی لکھتے ہیں عزیزی صاحب گرمیاں شروع ہو گئی ہیں میں برف کے گولے گھنڈے بیچنا چاہتا ہوں مہربانی کر کے بتا دے گولے بنانے والی اچھی مشین کہاں سے ملے گی یہ کیا سوال ہے تیرے صدقے جاؤں میرے اپراوا اب میں دانشواری یا پاس دیکھ را دیا ہوں بیڑے گرک کر دیا ہے سوال پوچھ گئی مجھ سے میری سارج دانشواری کا گولے بنانے والی اچھی مشین کہاں سے ملے صحیح پوچھا آپ سے کوئی اپنے کھائے بڑے ہے اتنے بھی نہیں کھائے کہ میں اس کی مشین تک پہنچ گیا تھا یہ سوال چلو تھیلے سے کرے سوٹ بھی کرتا ہے ایک دیکھو یہاں انٹرنیشنل لیول کے دانشوار کو گولے والی مشین ہو جائے یار چھوڑو تمہاں زیزی کی باتوں کو اپنا کاروبار تم مر ہی شفٹ کر لو کیوں جی اتر مشینیں سستی ہیں نہیں جی مشین کی ضرورت نہیں ہے اتر برف پڑی ہوتی ہے وہاں سے تیلے پہ لگاؤ رنگ ڈالو گولا تھیا رنگ بھی نہ نا ڈالو قدرتی برفی تیلے پہ لگاؤ اوپر سے پتہ توڑ کے ملو آپے گولا ہرا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا سوچ کے اس بندے نے یہ سوال پوچھا ہے پائنٹی یہ سینئر صحافی جنرلیٹ ہے مجھ سے بھی کہا گھنوں نے یہ کو بٹالہ ٹوکے کے محلک نہیں ہے دنیا ہمیں لنے ایک جوٹا تو مکتا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی